جی احتشان صاحب آپ جو ایک لائن آئٹ کرنا چاہ رہے ہیں جلدی سے میں یہ کہہ آزاد ارکان کی زائرشان نے جو بات کیا نا ان کی امپورٹنٹ سب بہت بڑھ جائے گی دیکھیں دو دیویرمنٹ کل سے ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے قرآن پہ حلس دینے سے انکار کر دیا ہے کہ جیتنے کے بعد ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی جیتنے والی لوگ اس کی طرف جاتے ہیں دوسری سوالے سے جو زرداری صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آٹ فرمی کے بعد وہ تکڑے ہو جائیں گے وہ آئیں گے اور پھر آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے بلوستان کی حکومت گرائی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پھر جس طریقے سے چیئرمنٹ سینٹ کو لے کے آئے تھے تو ان کی ایکسپرٹیز زبردست ہے اپنے طور پر وہ ایک الیدہ فیکٹر ہوگا یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جو ازاد ارکان جیت کے آئیں گے یہ بہت بڑا فیکٹر بنے گا کسی بھی کو حکومت بنانے میں بلکل ویلنگ اینڈ ڈیلنگ میں تو ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے آصف علی زرداری حساب کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جس طرح سے ناظرین ہم صورتحال دیکھیں ہمارے پینل ہے کہ ایک ایمپریشن تو ہے بلکہ کافی حد تک اس میں صداقت بھی ہے لیکن اگین آٹھ فروری کو حکے رائے دہی اسعمال کرنے کے لیے نکلنا ہے سب نے اپنا ووٹ دین ہے تاکہ اس ایمپریشن کو بھی توڑا جا سکے کیونکہ definitely ساری پاور آپ کے ہاتھ میں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے